مائکروساپٹ ایکسس سنگھنے کی سریج میں میں سورج آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آج کی یہ ویڈیو مائکروساپٹ ایکسس کی ہے ایکسس میں ایک قویری ہمیں لگا رہی ہے اور دیکھیں یہاں پر یہ ڈیٹا آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ تیبل ہے اس تیبل کا نام ہے تیبل ون اور یہاں پر آپ کو آئیڈی ایک فیلڈ دکھ رہی ہے یہاں رول نمبر دکھ رہا ہے اور یہاں نیم آف سٹوڈنٹس دکھ رہا ہے تو ہمیں ایک ایک ایسکیویل قویری بنانی ہے ایسکیویل قویری کیسے بنے گی تو سب سے پہلے کریئیٹ پہ جانا ہے اور یہاں سے آپ کو کہا جانا ہے ایک قویری ڈیزائن پر یہ جو قویری ڈیزائن دکھ رہا ہے یہاں پر چلے جائیے یہاں پر آپ کو ایسکیویل دیکھنے کو مل جاتا ہے تو بس یہی سے آپ کو سیلیکٹ کی ورڈ یوز کرنا ہے دیکھئے یہاں پر سیلیکٹ اس طریقے سے اور یہاں پر اگر آپ کو پورا ٹیبل دیکھنا ہے تو ایسکیو لگا کر کے یہاں لگ دیجئے گا ٹیبل ون تو یہ پورا ہی ٹیبل جو ہے سیلیکشن میں آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ میں نے لگ دیا ہے اب دیکھیں کس طریقے سے یہ پورا ٹیبل جو ہے سیلیکشن میں آ جاتا ہے وہی لگائیے گا اور کہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے تو اس سے ٹیبل کا نام دے دیجئے گا تو یہاں پہ table 1 ہے ہمارے case میں تو یہاں پہ table 1 دے دیا اور یہاں سے termination دے دیں گے اور termination دینے کے بعد یہاں سے run کروا دیجئے گا تو جیسے run کروا دیں گے تو پوری کی پوری table selection میں آ گئی یہ تو رہی پہلی query اب دوسری query بناتے ہیں یہاں سے یہ دوسری query بنا رہا ہوں ٹھیک ہے میں alter کا use کروں گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا alter table یہاں پہ لکھا alter table اور table کا نام کیا ہے table 1 ٹھیک ہے تو table 1 دے دیں گے یہاں پر اس طرح سے table 1 دے کر کے enter کریے گا اور یہاں پہ کیا alter کرنا ہے کہاں سے alter کرنا ہے وہ آپ کو دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو یہاں لکھیں گے add column اس طریقے سے اور کہاں سے column کا name کیا ہوگا وہ آپ کو دینا ہوگا جیسے مالی جی میں ہاں پہ دے دیتا ہوں like section section دے دیا اور section کا جو data type ہے وہ mention کر دیجئے جیسے یہاں پہ where care ہے تو یہاں پہ where care کر دیتا ہوں size 5 رکھ دیتا ہوں اور یہاں سے اب termination دے دیجئے اور اب run query کو ہمیں close کرنا ہوگا تب ہی یہ چلے گا تو یہ پہلے query کو close کر دیجئے then اب یہاں سے اس کو run کروانا ہے پہلی query کو close کر کے then run کروائیے گا query 1 کے نام 3 سے save کر دیا اب اس کو run کروائیں گے تو کہیں سے کوئی ڈکٹ نہیں ہے یہاں سے یہ run ہو جائے گا اور run بھی ہو گیا دیکھ سکتے ہیں یہ run ہو چکا ہے اب ہم کو کہاں جانا ہے table 1 میں جانا ہے ٹھیک ہے اب table 1 میں جیسے ہی جاتے تو یہاں section بھی insert ہو چکا ہے ٹھیک 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 ہے موسیقی